اگر بھائی چھوڑ دیں ایک دم سے جو سامنے آ جاتا نا وہ زیادہ خطرناک لگتا ہے کھانا کیسا ہے لگا میں اپنے سسرال میں آئے وہاں اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ مامو کے ساتھ بیٹے کو کچھ باؤ مردے کھانے آیا تھا السلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان محمد ارفاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دستر ٹی وی اور میں اس وقت محچود ہوں ہورر کیفے پہ اور آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں بھوتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں اور مجھے یہاں سے بچاؤ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے بہت ہی ننمی سی شہزادی اور یہ ابھی ابھی ہورر کیفے سے بھاہر نکلی ہے ان سے پوچھتے ہیں کیسا ایکسپیریس رہا ایک اردہ کیسا رہا ڈر لگا آپ کو بھوتوں نے کیا کرا آپ کو کھانے آ رہا تھا اور پھر آپ نے کیا کر رہا بھوت کے ساتھ میں نے کسوئی دکھائی وہ مکرام میں وہ دکھاتے آ رہا تھا اچھا ایکرہ نے بھوت کو درہ دیا چھوڑی دکھا کے ایکرہ کھانے میں کیا کھایا آپ نے میں نے کھوٹ کھڑا اور میں نے کولڈنگ پھی سردی لگ رہی تھی وہ کولڈنگ بھی پھی آپ نے سردی بھی لگی تھی ایکرہ واپس آنا ہے آپ نے یہاں پر نہیں میں کھا رہا ہوں گا کل واپس آ رہی ہے ایکرہ تو آپ لوگ نے بھی یہاں پر آنا ہے اور یہ ہورر کیفے لازمی شیئر کرنا ہے اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا ایٹموسفیر ہے پیٹا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ہورر کیفے کے اندر بہت مزیگا ہے مزیگا ہے بھوت کیسے رہے کیسے درائیا در لگا یا نہیں لگا در لگا بہت زیادہ بھوت کونسا خطرنا کے یہاں پر سب سے زیادہ کنجورنگ کنجورنگ اچھا آپ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور بھوتوں نے آپ کو کیسے درائیا بہت مزیگا تھا مجھے کھانا بھی بہت مزیگا تھا مجھے کیا کہتے ہیں جب کھانا نہیں آئے تھا مجھے بہت مزیگا تھا ان کے ساتھ مجھے در آ لیتے ہیں مزیگا تھا اچھا یہ بتائیں کہ واپس آنے کا سین آن ہے یا نہیں آن ہے آن ہے یہ بتائیں ابھی ہم موجود ہیں کباب جیز کے حرر کیفے میں experience کیسا رہا یہ بتائیں it was a wonderful experience we need more of these type of cafes in pakistan as everything needs to be discovered as international as ways what about the food it was great everything was really nice which character is very horrible the none asalamualaikum یہ بتائیں اس وقت ہم موجود ہیں کباب جیس کے ہورر کیفے کے اندر کیسا ایکسپیریس رہا اور کھانے میں جو کالیٹی ہے وہ کیسے لے گی بیسٹ کالیٹی ہے کھانا تو واقعی بہت شاندار کھانا ہے ہم لوگ اسپیشلی ہیدر آباد سے یہاں آئے ہیں بچے کی فرمائش میں کہ یہاں پر آکے یہ ہورر ہاؤس دیکھنا ہے اور وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں پیرنٹس بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں اور کھانا بھی بہت ڈیلیشیس ہے یہ بتائیں کہ سب سے خطرناک کیریکٹر کون سا ہے مجھے تو سارے ہی لگ رہے ہیں خطرناک لیکن ایک دم سے جو سامنے آ جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک لگتا ہے واپس آنے کا پلان ہے یا نہیں انشاءاللہ بلکل ہم لوگ تو یہ سوچ رہے تھے اب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا ایک کوئی ایڈموسفیر ہیدر آباد میں بھی ہونا چاہیے بلکل ہونا تو کباب جیز والوں کو آپ کیا میسیج کنوے کریں گے میں کہوں گے اس طرح کی برانچیں اور کھولیں ہیدر آباد میں بھی کھولیں اور کیوٹا کیسے ایڈموسفیر لگا اور کیا واقعی خطرناک ہے یا نہیں مجھے کچھ زیادہ فرق نہیں لگا مجھے لگا میں اپنے سسرال میں آئے وہاں آپ ایسے لگا آپ اپنے سسرال میں بیٹے رہے تو بتائیں کہ سسرال میں سب سے خطرناک مجھے ساتھ وٹو کچھوائے میرے سالوں کے ساتھ وٹو کچھو میرا سسرال واپس جانا ہے اور میرے خال سے آپ کی وائب سامنے بیٹھئے تو گھر جانا ہے یا نہیں نہیں میں یہ رہوں گا سسرال میں رہیں گے ان کو بہت مزایا سر کھانے کی کیا قولیٹی ہے کھانا بہترین شاندار ایون قولیٹی ہے ماحول بھی بہت اچھا ہے اور میں مالکان سے کھوں گا اٹلز کے کے وہ ادراباد اور میپخاز اور سندھ کی شہر ہیں ان میں اس طرح کی اٹلز قائم کریں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سمی صدیقی صاحب جو کہ برانچ منجر ہیں اس ہورر کیفے کے ان سے باتشیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ہورر کیفے کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے لوگوں کے لئے کیونکہ یہاں پہ کھانا بھی مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ میں مل رہا ہے السلام علیکم السلام اللہ کا شکر سمی بھئی یہ بتائیں کہ ہورر کیفے ہے لوگوں کو نارملی تو صرف انٹرٹینمنٹ ہی ملتا ہے لیکن یہ پاکستان کا پہلا ایسا کیفے ہیں جہاں پہ آپ کو انٹرٹینمنٹ فوڈ مل رہا ہے تو کیا فوڈ کی قولیٹی وہی ہے ریڈز کیا ہیں ناظرین کو بتائیں جو فوڈ کی قولیٹی ہے آپ کو بتائیں کباب جیس گروپ جو کبھی بھی فوڈ کے معاملے میں قولیٹی کے معاملے میں کمپرمائز نہیں کرتا بس یہ کہ فوڈ یہاں پہ جو چینج ہے تھوڑا مینیو چینج ہم نے کیا ہوا ہے زیادہ در کانٹیننڈل فوڈ ہے ورنہ تو کباب جیس گو میس فیجن فوڈ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس تین فلورز ہیں جس میں فرس فلورز جو ایکسٹریم ہورا رہے ہیں سیکنڈ میڈے اور تھرڈ جو اس سے زیادہ کم ہورا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پر یہ لائف تھیمز ہیں جس کے اندر لائف کریکٹرز ہیں موویز کے فیمز جو فیمز کریکٹرز ہیں اور ہر دس سے پندرہ منٹ بات یہ ہمارے پاس ایک ہورر تھیم میں ہوتی ہے جس میں الارم ہوتا ہے سموک ہوتا ہے اس کے بعد یہ لائف کریکٹرز جو ڈانس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دم سے سب ایک دانس وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے لائف اوڈجنل کریکٹرز میں آ جاتے ہیں پھر اس میں لوگوں کو ڈر آ رہے ہوتے ہیں اس کے پندرہ منٹ بات تک وہ شو چلتا ہے اور پھر فوراں سے بھی اپنا ڈینر نورملی میوزک اپنا ہلکا سا ڈینر انجوائیم بہل اکر بہل سمیمی یہ بتائیں کہ لوگ فیمیلیز کے ساتھ آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی انٹرین ہو رہے ہیں تو کیا فیڈبیک ہے فیمیلیز کا بچے ڈر رہے ہیں واپس جا رہے ہیں لوگ یا نہیں نہیں ماشاءاللہ سے فیڈبیک بہت اچھا ہے کچھ فیمیلیز جو ہے وہ تھوڑے زیادہ ڈر رہی ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کے لیے ان کو دوسرے فلور پر شفل کر دیتے ہیں اور کچھ فیمیلیاں ڈر تی ہیں لیکن تو آپ کو پتہ ہے ڈر کے آکے تو ویسی جیتے تو وہ اپنی فیمیلیز کو اور اندر لے کر آتے ہیں کہ نہیں نہیں آؤ دیکھتے اندر ہے کیا کیونکہ یہ سرپرائز تھا لوگوں کے لیے بہت ٹائم سے ہم لوگ سوال ہو رہا تھا کہ کب کلے گا کب اپن ہوگا کب اپن ہوگا تو ابھی بھی ہمارے پاس اور کچھ چیزیں جس میں ہم لوگ اس میں چینج کریں گے انشاءاللہ بہت جل سے جل اور جل سے جل انشاءاللہ ایک اور برانچ آئے گی اس کی کباب جیز فردر اور کیا نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے لوگوں کے لیے ابھی تو دیکھیں انشاءاللہ اور بھی دو تین ہمارے پاس اور نئے برانچ جانے والے ہیں کباب جیز کی طرف سے بہت ایک کچھ نہیں ایک چیز اور ایک دو یونک آئٹم جانے والے ہیں اس کے علاوہ ہورر کیفز ہوتا وہ سب سے بڑا ہمارے لئے ایک تمہلے دماغ کا ہے پاکستان کے لئے بڑا پیارا اور اسی میں ہم لوگ بہت زیادہ امپروومنٹ کر کر کے پاکستان کراچی کے لئے الگ الگ جگہوں پر خاص ہو تک کراچی میں پہلے برانچ کھولی ہے تو کراچی میں ایک برانچ انشاءاللہ اور کھولے گی جل سے جل اور اس میں پھر الگ ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا تھا پہلے ہمارے پاکستان کباب جی کے الگ الگ برانچیں تھیں پھر ہائیوے اپن ہمارا ہوا تو ماشاءاللہ اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا ریسٹوران ہائیوے کباب جیز اس کے بعد ہیدر آباد اور اب یہ ہورر کیفز انشاءاللہ اس کی بھی نیکس برانچ کھولے گی تو اس کے لئے بھی ہم کچھ اچھے اچھا کر رہے ہیں سمجھیں مجھے بتائیں کہ جو کمپٹیٹرز رسٹورانٹس ہیں یا جو کمپٹیٹرز انٹرٹینڈرز ہیں ان کو کیا میسیج کرنے کریں گے نہیں میں ان کے لئے کوئی میسیج نہیں کروں گا کہ بس بچائرے دیکھیں ہر بندہ اپنی روزدر کمارہ ہے اور سب کو حق ہے لیکن کباب جیز تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کباب جیز ہے تو بات یہ کہ کباب جیز نے بڑی ایک محنت کری ہے اور کباب جیز اپنے سٹاف پر اپنے ریسٹرانٹ پر بہت محنت کرتا ہے اور بہت زیادہ کسٹمر کے لیے تو میں کہتا ہوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر سر کا تاج ہے کسٹمر ہمارا جو کہتا ہے کسٹمر کے بہت زیادہ میں پر فیڈبیک آئے ہیں کہ جل سیلس کی دوسری برانچ اپن کریں اور اب کوئی بھی اپن کر لے پہلا ہم لوگ کا ریسٹرانٹ تھا اور انشاءاللہ جب ہم لوگ کا ریسٹرانٹ پہلا تھا تو اب جب نیکس ہم لوگ کریں گے تو وہ کچھ اور ہی ہوگا تو ناظیم یہ تھے ہورر کیفے کے برانچ منیجر اور یہ تھی پوری ہورر کیفے کے سٹوری جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کری اسی کے ساتھ اپنے مزمان کو دے اجازت دیکھتے رہے دستر ٹی وی اللہ نے کے بعد